اچھے کپڑے پہنے اچھے جھتے بھی پہنے تو اس کے متعلق آپ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے کیونکہ خود بھی بڑا جمیل ہے لیکن کبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی حق کو باطل کریں اور لوگوں کی تحقیل کریں اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھیں یہ کبر ہے تربیت سے میں تیری انجن کا ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا دفتر حسنی میں تھی ذری برق تیری حجاب تھی صراحہ دین و دنیا کا سبق تیری اگر یہ گھر سے تربیت شروع ہو جائے جیسے کہ لامنٹ پالے تھے بالکہ رومہ مدفورہ کو مرسیہ کی شکل میں یہ ایک جو ہے ستائشی کرمات کے شکریہ کہ میں اس مقام پہ جو پہنچا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ میری تربیت اچھی تھا اور پھر اس کے بعد مستاغ اچھے ملکے سجد بھی رسل جنہوں نے روحانی تربیت کی تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ایمانداری کے ساتھ وہ ڈاؤٹ میں ایسا تکار سید نے پرمایا کہ ہم تو صبح اٹھتے کی نماز بھی نہیں پڑتے تو اپنی بچے کو کیا پڑتے ہیں ایک دور تھا جبکہ ہم سمجھتے تھے کہ بچے کو مسجد کے اندر پیچنا زیادہ ہوگی ہے بچے کے سامنے آپ ایک پریکٹیکل منان پیش کریں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کا ضرورہ سمجھتے اور وہ چیز بھی ختم ہوگی ہے یہ ایک عطا ہی ہے بہت بڑی معاشرے کے اندر ہمارے اور میں تو بازکات یہ سوچتا ہوں جس میں میں بھی شامل ہوں کہ پاکستان یہ ملک جو ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر امانداری سے ہم سوچیں تو یہاں پہ کونسا ایسا کام ہے جو اسلام کے مطابقوں کر رہے ہیں ہمارے کونسی ایسے کائنا میں میں صرف ایک چوٹی سی میسان دیتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام آپ دے گئے سارے کا سارا جھوٹی دعائیوں کے اوپر ڈیپرینڈ کرتا ہے اور حدیث مبارکہ ہے یمین الفاجرہ کو تاکہ وہ دیانے بلاب کیا جوٹی قسم ملکوں کو تباہ و برباد کر دتی جس معاشرے جس سوسائیٹی جس سماج کے امدر جوٹی قسم کا ریوان چل پڑی قسمیں کھانے لگیں ایسورنس دلانے لگیں اور عدالتوں کا نظام جو ہے بڑے بڑے فیصلے ساتھ روکتے ہیں جوٹی گوائیوں کے اوپر تو وہ معاشرہ کبھی بھی سروائیت نہیں کر سکتا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر کسی چھوٹی سی بات کو لے ہو ہمارا آج جو عدالتی لیزام ہے اس کے اندر چاہتا ہے اور یہ باقی سارے ہمارے میک میں ہیں مختلف قسم کے بھی آپ کو دیکھتے ہیں سارا روز پڑھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں خود ان سے واسطہ پڑھتا ہے ہاری بیٹی ہماری مختلف دفاع کروے جاتے ہیں کترے ادرام ہوتا ہے ایک دوسرے کترے مسائل ہم ایک دوسرے کی حل کرتے ہیں بے لاؤس کہتے ہیں کہ اس فائل کو پہیے لگے نہیں لگے لہٰذا یہ فائل آپ کی اس میز سے دوسرے میز پہ لیں گے یعنی اکرام جو ہے ہزارہ وہ جینور ہے وہ بھی نہیں ہو یہ اسلام میں چاہتا ہوں اسلام اس مورک میں نافذ ہو لیکن میرے اوپر نہ ہو کسی مزرگ نے کہا تھا کسی مجلس کے اندر کہ ہر بندہ ہمیں سے یہ چاہتا ہے کہ اس مورک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے لیکن ساتھ میں وہ منافقت نہیں ہے اس کے دل میں کہ میرے اوپر نہیں ہونا باقی صاحب کی نافذ ہو خوب ہے تجھ کو شعارِ صاحبِ یسرم کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں کلامہ اکوال فرماتے ہیں کہ خوب ہے تجھ کو شعارِ صاحبِ یسرم کا پاس نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے ان کے بتا ہوئے طریقے ان کی باتیں ان کا عمل کیا اس پیام عمل کر رہے ہیں باقی مانداری سے سوچو بلکل نہیں کر رہے ساتھ خود ہی کہتے ہیں کہہ نہیں ہے زندگی تیری کہ تُو مسلم نہیں وہ نشانِ سجدہ جو روشن تھا کوقب کی طرے وہ نشانِ سجدہ جو روشن تھا کوقب کی طرے ہو گئی ہے اس سے اب نہ آشنا تیری جبین اور تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے تاشانہِ دیل میں بکے ان سے ہم ڈا رہے ہیں وہ جو بڑے بڑے شہنشاہ کھراتے دیکھے سیئے کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہی کاری وہ ختم ہو گیا اب وہ اگر اسی طرح کا ماضی کا ڈاکشن دور ہم لانا چاہتے ہیں اس غلامی میں جاتے ہیں زوار بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں سباب کچھ اور ہے تو جس کو کس سمجھتا ہے یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسوں کی قوی ہیں کاروبار کم ہیں زمینیں کم ہیں خزانے زمین کے اندر کم ہیں ایوریتھنگ اس دیر میں دیو اور واصل نقدار میں لیکن وہ تعلق ڈیٹیچ گئے پوٹا ہوا حضور کی ذات کے ساتھ سارے سے غالب آگیا تمہارے اوپر دنیا جو اہم ہوگا لہذا تمہارے اندر وہ چیز باقی نہیں وہ جورت وہ بہادری حیات اکازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا یہ زندگی جو ہم جس سے مطمئن ہیں بڑے کہ یہ جی ٹکنالوجی میں وہ آگے نکل گئے یہ ہوگیا حیات اکازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا اور وہ کیا لذتیں رقابت خود فروشی ناش کے باری حبسنا یہ یہ قوالٹیز ہمارے اندر پہت ہو تیزدارنا قوالٹیز کیا اب ہم ان چیزوں کے مجسمہ مان گئے رقابت کہ فرام اس سے آگے کیوں نکل گیا چاہ چاہ پچھاڑنا نیفید کرنا خود فروشی پیسے ہی نہیں ہم سارا کچھ بھی یہ چیزیں پیسہ مل جائے ہمیں جو عزت شورت مل جائے ہمیں جو عزت شورت مل جائے ناش کے باری سبر شار tempered کون سبر نہیں رہ پرداشت نہیں طوریانس نہیں patience نہیں حوث مانگ always running after money to collect more and more with both hands by fear and unfair means this is our target یہ چیزیں آگے ہیں یہ جگتہ ان کی طرف دھیان نہیں دے گی ہم یہ کینگا کہ یہ معاشرہ جو ڈیکلائن ہے اپلیکہ کے پاہ جاتے ہیں یہ جائے گا وہ جائے گا اس کو ہم نے دیرتا بنا رکھا ہے اس طرح پر وہی شہر دیرتا میں خدا سے بلکل آتا ہے راکسہ ہم نے جساں انداز سے ماشاءاللہ سورت تجزیہ بھی جائے باریک باریکی کے ساتھ انداز سے یقیناً وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تھاٹ اور موقعیں ہیں بہت بڑا اثر آفرین بھی ہے اور توجہ ہماری جیس چیز کی طرف مہت سے بکا ہے یاد صاحب نے ایک بات بڑی میری طبیعت کے مطابق کہی تھی کہ ساری باتیں میری طبیعت لیکن وہ میرا ایک خصوصی سوچ ہے ارتطاع کے لازل اس نمائے گئے ایولیوشنی انامہ اتبار اللہ رہنے کے ارتطاع جو ہے اس کو سوپرمین کا نام دیتا ہے اور مومن کا اور فکر کا نام دیتا ہے انسان کے اندر جا وہ فلٹریشن کرتا ہے اپنی پیوریفکیشن کرتا ہے سٹوئسیزم کرتا ہے نفس کشی کرتا ہے مارتا ہے اپنے تو پھر یکی میں مختلف مدارد جو ہے وہ اس کے نکلتے چلے جاتے ہیں ایک سے ایک مقام سے کوب سے کوب کرتا ہے کلاش نہیں آگے اور یہ مولانا روم مرشد رومی جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب شریعت کے عمر پیرا پیرا ہوگے مسلمان نبی اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر رہتا ہے ایک جذب کر رہتا ہے اپنے آپ کو تو اس کے اندر کو ادراب پیدا ہو جائے اس کے اندر ایک ادراب ایک فہم تاریخ کے علوم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراسک تو کافی ہے میں بندہ اے نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں ناہا خانہ لاہود سے پیمان ایک ورگلائے تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور ستا خاک بخارہ اس ورگ کر دیا لیکن مجھے پیدا کیا اس لیس میں جس لیس کے بندے غلامی تھی نظر تو یہ مقام جو تھا ایولیوشن اس کے حوالے اس میں ایک چھوٹی سی نظمہ آپ کو پیش کر دی آپ سے اجازت چاہوں گا ایولیوشن تھا حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ نے نظر تاکس ہے اجازت کے نظم چھوئے گا حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ نو کا موازنہ کیا ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے سکندرِ رنبی کے ساتھ اتنا بڑا بادشاہ ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا آر اسے کو جانتا نہیں بھول بار گئے مٹو پڑ گئی گرد پڑ گئی لیکن حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ایک مقام ہے بلکہ اس دنیا کے بعد بھی جنت میں بھی حضور کو جو خڑاک آتا تو پتہ لاتا ہے کہ وہ بیلال اپنے صرف یہ ارکتائی بھی ناظر ہے لکھا ہے ایک مغربی حقشناس نے اہلِ قلم میں جس کا بہت احترام تھا جو لاندہ ہے سکندرِ رومی تھا ایشیا گردوں سے بھی بلاندار اس کا مقام تھا تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورسو دارہ بھی خام تھا دنیا کے اس شاہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا چلکے ندیل فارم آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں تاریخ دانگی اسے پر جانتا ہے یہ تو سکندرِ رومی کا چپٹر ختم ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میں مطلقی آگئے ہیں لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ حبشی زادہِ حبیر خطرق تھی جس کی نورِ نبوت سے مستمید جس کا عمی عظم سے ہوا سینہِ بلال محکوم و صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر ہوتی ہے کہ اس سے اسود و ایمر میں اختلاع کرتی ہے جو غریب کو ہم پہل ہوئے عمیر ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گدا ہوئے صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش جرک کی آپ لیچے جس میں سارا کوئی سمت گیا سامنے اکبال کہ اس میں عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دواؤں جو جناب اجازت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وزی عمر کی توفیق ہے ہم سب کو پھر سب سوالہ دوری بیٹھنے میں دیکھنے ہیں کپڑے بیٹھتا ہے یہ ہے یہ ہے در جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ سائنس کے مطابق دماغ سوچتا ہے قرآن کے مطابق قلب سوچتا ہے آپ کا ترجیہ دیا کیا سائنس نے کوئی حتمی بات کہتی ہے کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ بلکل فائنل حتمی بات سائنس نے کر دی ہے تو ٹھیک ہے آئندہ کوئی نئی تھیوری نہیں آنے والی سائنس کی کوئی تھیوری حتمی نہیں ہوتی دوسری یہ کہ دماغ کا ایک جو فنکشن ہے اس کا سارا دارمتہ قلب کے ہی تو فنکشن کرے اگر قلب اس کو خون نہ پہچائے تو دماغ کا امام کرے گا تو قلب پر باران ایک تعلق ہے اور چونکہ قلب کی بڑی اہمیت ہے قرآن حکیم میں اس لئے تمام اسلامی عدد کے اندر آپ کو قلب ہی کے اہمیت ملے گی اسلام میں اجارہ داری علم پر ناپسندیدہ ہے تو قطب پر جملہ حقوق محفوظ کیوں لکھا جاتا ہے اس لئے کہ اب رائیلٹی لیتے ہیں اور جب آپ رائیلٹی لیتے ہیں تو چھاپنے والا رائیلٹی دے کر اب کمانا چاہتا ہے تو اب تو کتابیں علم کی شادت کا ذریعہ کم اور تجارت کا ذریعہ زیادہ بنتی جاری ہیں اسلام میں مسلمان ایمان بخاری نے قبلی قرآن حقیم کا کسی نے لیا آج بھی قرآن حقیم اچھے سے بہتر سے بہتر قابض پر اس لئے سستہ فروت ہوتا ہے کہ اس کی رائیلٹی کسی کے پاس رائیلٹی ہوتی تو دیکھیں اس زخامت کی کتاب جو باہر اچھے قابض پر چھٹی ہے وہ پانچ سے ہزار سے تم بھی نہیں ہوتی لیکن ایک اچھا قرآن حقیم آپ کو بہت امدہ قابض پر امدہ بانڈنگ اس کے ساتھ وہ نو سو اور ہزار روپے میں بہتر مل جائے گا تو بھارت کوشش ہمیں کرنی چاہیے اشارت کو عام کرنے کے لئے اور علم کو عام کرنے کے لئے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اشارت کریں اِنَّ صَلَاةَ تَنَعِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ قرآن نے فحشا اور منکر منکرات کا آپ کو ہموزن کر دیا ہے فحشا کو قرآن حقیم نے علیف ممدودہ فحشا کے ساتھ ذکر کیا ہے اور منکر کا لفظ جو ہے وہ دوسری قریقے پر استعمال ہوا ہے یہ فحشا منکرات یہاں جمع اس کے اندر جمع نہیں ہوا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا دو قسم کی برائیں ہوتی ہیں ایک قسم کی برائیں جو ہے وہ تو منکرات ماں جاتی ہیں اس میں تمام قسم کی برائیں داخل ہیں وہ قانونی ہوں دستوری ہوں اخلاقی ہوں قائدے اور ثابتے کی خامیہ وہ سب منکرات میں آگاتی ہیں اور فحشا کے اندر وہ تمام جرائم آجاتے ہیں جن کا تعلق اس مدعفت سے اور جن سی جرائم سے تو قرآن ایک دنوں کو شامل کرنا چاہتا تھا کہ یہ بتا دے کہ ہر قسم کی گویا برائی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہے کہ انسان ہر قسم کی برائیں سے بچ جاتا ہے اگر وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کی تربیت دیا کرتے تھے کہ ہم صحیح نماز کریں کہ جس وہ آیتاً حدیث کے اندر کہ نماز میراج ہے یہ میراج کیسے تو جو پیولی سیکیشن ہونی چاہیے آور حالی ہونی چاہیے وہ نماز کے ذریعے انسان کی آور حالی ہونی چاہیے اور جب آور حالی ہو گئی تو اس کا پتہ چلے تھے جب آپ مارکیٹ میں آ رہے ہیں بازار میں آ رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کتنا نکھار پیدا ہوا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کر کے معاملات میں صدھر جائیں تاکہ انسانی معاشرہ معاملات میں بگڑتا ہے عبادت نہیں بگڑتا عبادت تو ہر عبادت پر خاموش ادا کر لیتا ہے لیکن اگر عبادت کا امپیکٹ معاملات پر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کی خیئر کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن اللہ 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 مغفر لنا ورحمنا وعفو عنا وتجارت عن نیس اجیاتنا واجعلنا من عبادت الصالحی یا اللہ تو ہماری تمام مطابعوں کو ہر قسم کی کو تاہیوں کو کمزوریوں کو معاف فرمائے یا اللہ امار دل و دماغ کے اندر ایمان کے قوت یقین پیدا فرمائے یا اللہ اپنی ذات سے تعلق پیدا فرمائے یا اللہ حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمارے اندر مقاری میں اخلاق کو پیدا فرمائے یا اللہ تمام اخلاق جرائم اور درائی ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اچھا اور بہتر مسلمان بنا دے اور اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دفعہ پھر صحیح اسلامی معاشرے کا مظاہرہ کر سکیں اپنی زندگی میں اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کے اگر اے اللہ تو ہماری دعاوں کو اقول فرمائے وصلا اللہ اللہ فلقی محمد وعلا عزم وصلا 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 نماز باج مدد دا کرتے نینجلہ نیکھے مجید میں نماز باج مدد دا کرتے مجید زور مجید مجید اب مجید